السلام علیکم دوستو دوستو مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس بات کا اشارہ دیا کہ میں نے اس عورت کی تخلیق پرشتوں کے لائے مٹی سے نہیں کی میں نے اسے تمہاری جسم کے حصے سے اس لئے نکالا ہے کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے پرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے فائی کہ زمین کے لائے ہوئے کسے مٹی سے عورت کے تخلیق ہوئی یعنی عورت کی تقدس کے حد تو دیکھئے کہ پرشتوں سے بھی اس کے بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جس کے وہ منکوہ کہلائی اب بات آتی ہے پسلی کہ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی کیا ٹیڑا پن وحی سے ملا دوستو یہاں بھی حکمت سے حالی بات نہیں ہے انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پسلی کے نیچے چھپے ہوئے ہیں یعنی پسلی ایک ڈال ہے ان نازک حصے کیلئے تو اللہ پاک میں عورت کو پسلی سے نکال کے یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑا پن ہے بلکہ اس عورت کو پسلی کی تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت بڑھانے پہ ڈال بھی بن سکتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبل میں جلوہ پر ماتے تھے ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مانے لگے ہاں ایک ایسا شخص ہوگا جو جہنم میں ایک ہزار سال رہے گا اور مسلسل انچے آواز میں پکارتا رہے گا یا حنان یا منان دوستو ایک دن اس قدر بلند انچے آواز سے یا حنان یا منان کہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کے آواز سن لے گا دوستو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش کے سامنے حاضر ہوگا اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کرے گا اللہ فرمائے گا اے جبرائیل سر اٹھاؤ جیسے ہی جبرائیل سر اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بتاؤ جبرائیل کیا عجیب دیکھا آج تم نے حضرت جبرائیل عرض کریں گے اے ہمارے رب میں نے جہنم سے آتے ہوئے ایک آواز سنی ہے جو کہ گہرے گڑے سے لگ رہی تھی کوئی پکار رہا تھا یا حنان یا منان اللہ فرمائے گا اے جبرائیل دروقہ کا مالک کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ جو یا حنان یا منان کے صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے پھر اسے میرے پاس لے آؤ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے اور جہنم کے مالک کو اللہ پاک کا حکم سنائیں گے دوستو حکم سن کر مالک جہنم کے اندر جائیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے مالک ایسے ہی جہنم کو پہچانتے ہیں اس کے باوجود آپ یا حنان یا منان پکارنے والے کو تلاش نہیں کر پائیں گے باہر تشریف لائیں گے حضرت جبرائیل سے عرض کریں گے کہ اے جبرائیل علیہ السلام جہنم نے گہرہ سانس لیا ہے اس لئے کون سی چیز پتر ہے کون سی چیز لوہا ہے اور کون سا انسان ہے اس کے پہچان نہیں ہو رہی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے اللہ پاک برمائے گا اے جبرائیل یا حنان یا منان والے کو ساتھ کیوں نہیں لا پائے حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے مولا دروخہ جہنم کے مالک نے بھی معذرت کر لی ہے کہتے ہیں کہ جہنم نے گہرے سانس لی ہے اس لئے پتر لوہے انسان کے درمیان کوئی پرک نہیں بچا تو یہ سب جل کر کوئلہ بن چکی ہے کسی چیز کے پہچان نہیں ہو فا رہی اللہ فرمائے گا جبرائیل دروخہ کے مالک سے کہو کہ میرا بندہ جہنم کے پلا گڑے میں پلا کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے حضرت جبرائیل کے دروازے پر جائیں گے اور مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے مالک کے جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے ایک شخص ہے اس کے پاو اس کے پیشانے کے ساتھ اور اس کے ہاتھ اس کے گردن کے ساتھ بندے ہوئے ہیں اور جہنم کی سامپ اور بچوں اس کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں حضرت مالک اس کے زنجیر توڑیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے لے کر عرش اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے سر سجدے میں رکھیں گے اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل سر اٹھاؤ حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا اے بندے کیا میں نے تیرے بہترین تخلیق نہیں کی تھی کیا میں نے تیرے طرف رسول نہیں بیجے تھی کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی کیا میری رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تا کیا تجھے برائی سے نہیں منف کیا تا دوستو وہ بندہ سارے باتوں کو مانے گا اقرار کرے گا یا اللہ تُو نے میرے بہت عالی تخلیق پرمائی تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے پھر اللہ پرمائے گا کہ تُو نے پلا پلا گناہ کیوں کیا وہ عرص کرے گا یا اللہ میں نے اپنے جان پر ظلم کیا جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈالا دیا گیا اس کی باوجود بھی میری امید نہیں ٹوٹی مجھے تیرے رحمت سے امید تھی میں یا ہنان یا منان پکارتا رہا تُو نے مجھے اپنے پزل سے جہنم سے نکالا یا اللہ مجھ پر رحم فرما اللہ فاق فرمائیں گے اے فرشتو گواہ ہو جاؤ میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاپ کر دیا تو بس اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم جانتے ہیں اگر ہمارے اگر ہماری ایمان کا سخ حساب لیا گیا تو یقینا ہم نہیں بچ پائیں گے ہم بہت گناہگار ہیں لیکن اے اللہ فاق ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں ہم سے حساب اپنے عدل اور انصاب پر نہ لینا بلکہ ہم پر اپنے رحمت اور عطا کا سایہ رکھنا اے اللہ پاک ہماری دعاوں کو قبول فرما آمین دوستو آج کی ویڈیو یہی تک ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ